موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سبحانہ آمین آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چپلی کباب کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں 1 کلو بیف کا کیما لے لیا ہے 1 پاو پیاز لے لیا ہے یہ میں نے کٹ لیا ہے ٹکڑوں میں 6 سے 7 دھری مرچے لے لیا ہے 1 ٹی سپون کٹیوی مرچے لے لیا ہے 1 ٹی سپون زیرا اور دھنیا لے لیا ہے جن کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے 1 ٹی سپون مرچے لے لیا ہے میں نے پیسی ہوئی جو ہم روزانہ کے کھانوں میں ڈالتے ہیں اور 1 ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے ہرہ دھنیا آدھی گھڈی اور ایک ٹیماتر اس کو ہم نے چوب کر لیا ہے 3 ٹی بل سپون یہ مگئی کا آٹا لے لیا ہے 1 ٹی بل سپون ادرک اور لہسن یہ چوب کر کے بنے لیا ہے دو انڈے لے لیا ہے اس کو ہاف فرائی کر کے ہم ڈالیں گے تو چلے آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ بلینڈر میں ڈال لیں گے اور فائنڈ میں اس کو پیس لیں گے بسم اللہ الرحمنی رہنگی پیما پیاز پیادرک لیسن ہری میچے ہرہ دنیا یہ دیکھیں بلکل باریک پیس چکا ہے یہ اب ہم اس میں اپنے مسالے شامل کر دیں گے اور یہ انڈہ میں نے ہاف فرائی کر لیا ہے کٹی ہوئی مرچیں ڈال دیں گے پھر ہم مسالہ پاورڈر یہ زیرہ اور دھنیا موٹا موٹا کٹا ہوا یہ لال مرچیں ہیں پیسی ہوئی انڈہ ہم ڈال دیں گے ہاف فرائی ہوا یہ مکئی کا آٹا ہے 3 ٹی بل سپون یہ میں ڈال دیتی اگر آپ کے پاس مکئی کا آٹا نہیں ہے تو آپ کو دوسرا آٹا نورمل جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا بیسن ڈال سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھی سی بائیٹن تیار ہو گئی ہے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں ہم کباب بنا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں بہت موٹا کباب نہیں بنانا پتلا بنانا ہے کیونکہ یہ بات میں پھول جاتا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اسے ڈالنے کے بعد ہمیں ایک منٹ تک بلکل اس کو ہلانا نہیں ہے اس طرح ہوں گے بلکل سیٹ ہو جائے گا اپنی جگہ پہ اور نمک میں بتانا بھول گئی تھی نمک آپ اپنے حسبزائی کا آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اس لئے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں کوئی چیز مسنا ہو بالدف ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بتانا بھول بھی جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں ہمیں بتانا ہوتا ہے ویڈیو بڑی بنانے کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب اس ٹیپ پتا چل جائے اس میں جو انڈا ہم نے ہاف فرائی کر کے ڈالا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے ہاف فرائی کر کے ضرور ڈالیں لوگ کچھ انڈا بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں کچھ انڈا نہیں ڈالتی ہوں مجھے ہاف فرائی ہی پسند ہے تو میں وہ ہی ڈالتی ہوں یہ تین کباب میں نے ڈال دیا ہے یہ فرائی ہو جائے تو پھر میں اور ڈالتی ہوں اور آپ کو سرک کر کے دکھاتی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں چپلی کباب یہ بہت ہی زبردست بنے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ